مرزا گلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات ان کا دعوی نبوت اور اس کے علاوہ قادیانیوں جن کو احمدی بھی کہا جاتا ہے قادیانی مرزائیوں کے عقائد اس کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی مرزا گلام احمد قادیانی کا مختصر تعرف پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ مرزا گلام احمد قادیانی یہ تیرہ فروری ان کی پیدائش کے حوالے سے مختلف بروایتیں ہیں اٹھارہ سو اکتیس بتیس پینتیس اٹھتیس اس کے علاوہ انتالیس اور چالیس انتالیس اور چالیس کا قول تو خود مرزا گلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری پیدائش اٹھارہ سو اٹھاریس یا چالیس میں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری جنگ آزادی کے وقت میری عمر سولہ یا پندرہ یا سولہ سال تھی ہندوستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب اس کا زلہ ہے گرداسپور اس زلہ گرداسپور کا ایک گاؤں ہے قادیان وہاں ان کی پیدائش ہوئی مرزا گلام احمد قادیانی کی اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وحیث پہ حاصل کی مختلف اساتذہ جن میں فضل الہی نام سے یا اس کے علاوہ دوسرے اساتذہ کے انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان سے میری تعلیم و تربیت میرے والد نے ان کو نوکر رکھا میرے لئے تو ان سے میری تعلیم و تربیت ہوتی رہی بلکہ ایک جگہ تو لکھا کہ میرا کوئی دنیاوی طور پر استاد نہیں ہے لیکن پھر ساتھ ہی دنیاوی استاد بھی گنوا دیئے کہ میری فلان فلان سے نوکر رکھ کے ان کو میری تعلیم و تربیت ہوتی رہی اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر غالب آئی انہوں نے مختلف دعوے کرنے شروع کر دیئے سب سے پہلے انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اس صدیقہ مجدد ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں وہی امام مہدی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا اور میں آ چکا ہوں پھر امام مہدی کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیلِ مسیح ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثل ہونے کا دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات آپ کی شکل میں یعنی آپ کا مثل جو ہے وہ اس دنیا میں آ گیا ہے یعنی اینِ مسیح بن مریم نہیں ہوں لیکن ان کا مثل ہوں ان کا مثل ہوں تو انہوں نے پھر مسیلِ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا پھر مسیلِ مسیح کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں وہی مسیح ابن مریم ہوں عیسیٰ بن مریم ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو جو کہ قربے قیامت میں آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے اب نہیں آنا وہ میں ہی تھا جو کہ اب دنیا میں آ چکا ہوں لوگوں نے اتراز کیا کہ وہ تو عیسیٰ بن مریم ہے کہ جو دنیا میں آئیں گے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہی مسیح بن مریم ہوں تو تمہاری والدہ کا نام تو مریم نہیں ہے تمہارے والد کا نام مرزا غلام مرتضی تمہارے دادا کا نام عطا محمد ان کے والد کا نام گل محمد اور تمہاری والدہ چراغ بی بی تو یہ حضرت عیسیٰ بن مریم والی نشانیاں تو تمہارے اندر موجود نہیں ہے تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں تو پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنا وہ جھوٹا دعوی پیش کرنے کی کوشش کی یہ کہنے لگے کہ مجھے میں ابن مریم ہوں پہلے مجھے ابن مریم اللہ تعالیٰ نے ابن مریم بنایا پھر استعارے کے رنگ میں مجھے حمل ٹیرا پھر استعارے کے رنگ میں مجھے حمل ٹیرا اور میرے ہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوئی دس ماہ کا حمل انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تو میں اس کا اس حوالے سے یہ تذکرہ کرتا ہوں ازالہ احام کے اندر جل نمبر دو ہے روحانی خزائیں جل نمبر تین ہے صفحہ نمبر فور فائف سکس چار سو چھپن ہے کہتے ہیں کہ سو یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ بن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شخص والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موچی پھہرتا تب خدا تعالی خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا پس صورت مثالی کے طور پر یہی عیسیٰ بن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہو کیا تم ثب دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربع میں سے کسی سزلے میں یہ داخل ہو پھر اگر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ ابن مریم ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور اپنا حمل بھی بیان کیا اور پہلے جو ہے وہ صفت مریمیت سے اپنا ظہور بیان کیا کہ میں میرے اندر وہ صفت بھی پائی جاتی ہے اور پھر اس کی دلیل یہ دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وقت کے اندر یہ کہہ رہے ہو کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں ساتھ یہ کہتے ہو کہ میں میں ہی مریم ہوں کہ جس نے جس میں جو ہے وہ حمل قرار پایا اور جو ہے وہ حمل بھی قرار پایا اس کے علاوہ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرے ساتھ پیدائش ہوئی تھی جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ساتھ ہی پیدائش ہوئی تھی ایک بیٹی کی ایک لڑکی کی تو وہ لڑکی چند ماہ کے اندر میری بہین وہ انتقال کر گئی تو اس وجہ سے میرے اندر بھی وہ عورت کا جو جو انسیت کا مادہ ہے وہ میرے اندر بھی آ گیا اس وجہ سے میں مرد بھی ہوں اور عورت بھی ہوں تو اس طرح کے مختلف لگو قسم کے دعوی جات یہ کرتے چلے گئے اس کے بعد مسیل مسیح کے بعد ان کا مسیح بن مریم ہونے کا دعوی پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعوی کیا کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں میں ہی اللہ کا نبی ہوں اور انہوں نے کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کا دعوی کر دیا تو یہ تدریجن ان کے دعوی جات تھے مرزا غلام عمد قادیانی ان کے اور یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعرف مرزا غلام عمد قادیانی اپنے والد کے بارے مرزا غلام مرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی انگریز کے وفادار تھے ساری زندگیوں نے انگریز کی نوکری کی اور میں بھی انگریز کا وفادار ہوں اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں انہوں نے پچاس سپاہی وہ انگریز کو فرام کیے تھے اور بہت زیادہ مالی مدد بھی انگریز کی اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی جو مسلمانوں کے خلاف لڑی تو اس میں انہوں نے انگریز کی مدد کی تھی اور انہوں نے پھر اس کے علاوہ جہاد کے بارے میں کہا کہ سب قسم لگ قسم کے خیالات ہیں بہودہ خیالات جہاد کو قرار دیا اور کہا کہ زمانے اس وقت کے اندر کوئی جہاد نہیں اور جو قرآن مجید سے اس جہاد کے بارے میں پیش کرتے ہیں وہ سب بہودہ خیالات ان کو قرار دیا اور ملکہ وکٹوریا اور اس کے علاوہ جوسر شاہی خاندان ان کے بارے میں یہ کہا کہ ملکہ وکٹوریا کا وجود اس دنیا اس سرزمین پر یہ خدا تعالی کی رحمت ہے نعمت ہے تو یہ ان کا دراصل مختصہ سا تعریف تھا اور 23 مئی 26 مئی 1908 کو مزہ غلام عمد قادیانی ان کی وفات ہوئی لاہور میں پھر ان کی میت کو قادیان لے جایا گیا تو سب سے پہلے ان کے جو مختلف دعواجات ہیں جن میں سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ان کا سب سے پہلے خدای کا دعوی اور حضرت انبیاء اکرام علیہ وسلم کی توہین سب سے پہلے میں ان کا دعویٰ پیش کرتا ہوں جو خدای کا انہوں نے دعویٰ کیا یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے میں انشاءاللہ اس کے سکین لگا دوں گا میرے پاس روحانی خزائن 23 جلدوں میں پڑی ہوئی ہے تو میں اس کے سکین وہاں سے نکال کے انشاءاللہ لگا دوں گا آپ بقاعدہ ویڈیو کے اندر دیکھ سکیں گے روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 564 ہے کہتے ہیں رائی تونی فی المنام عین اللہ و تیقنتو اننی ہوا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں این اللہ ہوں اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں خود کو خدا دیکھا ہے اور اس کے علاوہ اور اپنی کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 103 پہ لکھا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا روحانی خزائن جل نمبر بائیس ہے صفحہ نمہ ستتر ہے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور روحانی خزائن جل نمبر بائیس کے اندر لکھا کہ ہم ایک لڑکے ایک تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا گویا آسمان سے خدا اترے گا اور اس کے علاوہ پھر یہ روحانی خزائن جل نمبر بائیس ہے صفحہ نمبر اٹھاسی ہے کہتے ہیں انتا منی بمنزلتی والا دی تم مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے مجھ سے کہا ہے کہ اے مرزا غلام قادیانی تم میرے لئے میرے بیٹے کی طرح ہیں ایک تو اللہ کا بیٹا ثابت کر دیا اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ میں خدا کے لئے ایسا ہوں جیسے خدا کا بیٹا استغفراللہ انتا منی بمنزلتی اولادی تم انی سے منزلہ میری اولاد کے ہے اور ایک جگہ پہ اپنی کتاب البشرہ کے اندر لکھا کہ اس ماہ والدی اے میرے بیٹے سن اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے قاضی آر محمد قادیانی نے لکھا جو اسلامی قربانی ٹریک نمبر جو مزائی حضرات کی جو عمومی طور پر کتاب میں بانتے ہیں جو کہ ان کا نساب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کہتے ہیں حضرت مسیح معود نے ایک موقع پر اپنی حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا معاذ اللہ سمجھنے والے کے لئے اشارہ ہی کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی اپنے آپ کو بنایا اور پھر رجولیت کی طاقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے دعواجات قادیان میں خدا کا نزول یہ اپنی کتاب البشرا صفحہ نمبر 56 کے اندر لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے خدا اپنے وعدے کے موافق اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارے میں گستاخیاں اور اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں گستاخیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں دعفی البلا کے اندر روحانی خزائیں جل نبر 18 پر کہتے ہیں کہ با یعانی ربی میرے رب نے میری بیعت کی ہے استغفراللہ اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ انہا انزلنا ہو قریب من القادیان کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ انہا انزلنا ہو قریب من دمشق بطرفی شرکی اند المنارت البیدہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب ناصل کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ قرآن مجید کے اندر قادیان کا نام لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر قادیان کا نام لکھا ہوا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنی بھی آیات تھی سورہ کوسر انہا عاتینہ کل کوسر وما ارسلناکا الا رحمتا لیلعالمین اس کے علاوہ وَلَّذِي اَرْسَلَ الْرَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَبِدِينِ الْحَقِ اس کے علاوہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُونِي اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اکدس میں جو روایت ہیں جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان تمام کے بارے میں کہا یہ تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں اللہ رب العزت مجھ سے کلام فرما رہا ہے کہ اور یہ اِنَّا اَنزَلْنَا قَرِبَ مِنَا الْقَادِيَانِ کے بارے میں کہا کہتے ہیں کہ قادیان کا نام جو ہے وہ میں نے خود قرآن مجید میں دیکھا ہے قرآن مجید میں قادیان کا نام موجود ہے یہ بھی ان کا واضح طور پر جوٹ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی قادیان کا نام موجود نہیں ہے انہوں نے اس بات کا تذکر روحانی خزائن جل نمبر تین کے اندر صفحہ نمبر ایک ست چالیس پر کیا ہے کہ قرآن مجید میں اندر قادیان کا نام موجود ہے یعنی کہتے ہیں کہ تین چیزوں کا نام قرآن مجید میں اعزاز کے ساتھ لیا گیا ہے ایک مکہ دوسرا مدینہ اور تیسرا قادیان ہے یہ ہیں قرآن مجید کے بارے میں ان کے اقائن اور حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی گستاخیوں کے بارے میں اگر آئیں تو جو مرزا گلام عمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اکدس میں جو گستاخیاں کی ہیں وہ تو بے حد گستاخیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی ہیں میں آپ کو چند گستاخیاں جو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی میں وہ تذکرہ کرتا ہوں ان کا ایک جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ روحانی خزائیں جل نمبر بائیس ہے صفحہ نمبر چھہتر ہے کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء اکرام کا مذہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منصوب کیے ہیں میں آدم ہوں میں شیش ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں اسماعیل ہوں میں یاکوب ہوں میں یوسف ہوں میں موسیٰ ہوں میں دعوت ہوں میں عیسیٰ ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہا کہ نام کا مذہر اتم ہوں یعنی محمد اور احمد ہوں یعنی تمام ابیاء اکرام کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ سارے جو ہیں وہ میں ہی میں ہی ان کا مذہر ہوں سارے جو ہیں وہ میرے ہی نام ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلے ہیں میری بے شمار مرزا غلام اور قادیانی اپنے بارے میں ہی کہا کرتے تھے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میرا تعلق مغل برلاس کے ساتھ ہے مغل قوم کے ساتھ میرا تعلق ہے پھر کہا کہ میرا تعلق میں چینی نسل ہوں پھر کبھی کہا کہ میرے والدین فارسی نسل تھے کبھی کہا کہ میں ترکی نسل ہوں ترکوں کا خون میرے اندر موجود ہے کبھی کہا کہ میں بطی فاطمہ اور بنی فاطمہ کے خون سے معجون مرقب ہوں اور پھر حقے خود ہی کہتے ہیں کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلے ہیں میری بے شمار پھر اس کے علاوہ حضرتی انبیاء اکرام کے بارے میں یہ روحانی خزائن جن نبر اٹھارہ ہیں یہ صفحہ نبر ہے چار سو سے تتر کہتے ہیں کہ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا ہر رسول میری کمیز میں چھپا ہوا ہے یعنی تمام رسولوں کے بارے میں کہا کہ ہر رسول میری کمیز میں چھپا ہے اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جن نبر بارہ ہے کہتے ہیں خدا تعالیٰ میرے لئے اس کسرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلاتے جاتے تو وہ گھرک نہ ہوتے یعنی یہ کہا کہ حضرتی عیسیٰ نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ جو نشانات ہیں وہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں اس کے علاوہ حضرتی یوسف علیہ السلام پر برطری اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں روحانی خزائن جن نبر تین ہے صفحہ نبر چار سو انتالیس ہے کہتے ہیں کہ دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی آ جاتا ہے یعنی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی شیطان کے دخل کو یہ یقینی مانا مرزا غلامت کا دیانی دراصل جب انہوں نے مختلف دعوے کی یہ مختلف پیشنگوئیاں کی تو یہ اس پیشنگوئیوں کے اندر دعوے کے اندر جب چھوٹے ثابت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی ہر پیشنگوئی کے اندر ہر دعوے کے اندر چھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زلیل کر رہا ہے اور انہوں نے جو پادری آثم تھا عبداللہ آثم نامی پادری جب اس کے ساتھ ان کا مناظرہ تیپ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پادری یہ اتنے ماں کے اندر مر جائے گا تو وہ پادری در گئے کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ اتنے ماں کے اندر مر جائے تو عبداللہ آثم نامی پادری جو وہ وقت گزر گیا کہ جتنا مرزا غلامت کا دیانی نے وقت دیا تھا کہ اتنے وقت کے بعد مر جائے گا تو وہ نہ مرا تو اس کے بعد انہوں نے بہت جشن منائے بہت خوش ہوئے کہ مرزا غلامت کا دیانی جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں اور پادری ابھی تک نہیں مرا تو پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے گلتی کا ازالہ کے نام سے اس گلتی کا ازالہ کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے اور یہ بات اگر جھوٹی نکلی ہے تو ایسی کون سی بات ہے یہ کہتے ہیں ازالہ احام جل نمبر دو ہے دوحانی خزائن جل نمبر تین ہے صفحہ نمبر چار سو انتالیس ہے کہتے ہیں ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو نبیوں نے اس کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے یعنی اللہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ چار سو نبیوں نے ایک بادشاہ کے وقت میں اس کی فتح کے پیشن گوئی کی اور جھوٹے نکلے تو اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں تو اس میں کونسی چمبے کی بات ہے حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ماذا اللہ وہ بھی جھوٹے ثابت ہو جاتے تھے اللہ کے چار سو نبیوں کو ایک وقت کے اندر چھوٹا کہہ گیا یہ خود بساتے خود چار سو کفر ہیں اور اس کے علاوہ ایک لطیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں براہین احمدیہ نامی جو کتاب جو روحانی خزائن میں موجود ہے جس کے پانچ حصے روحانی خزائن کے اندر موجود ہیں مرزا گلنام ان قادیانی نے کہا تھا کہ میں اسلام کی صداقت کے اندر ایسی کتاب لکھوں گا کہ جو پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی اور اس میں عیسائیت کا اندر مدکرات کروں گا اسلام کی صداقت اور حقانیت کو واضح کر دوں گا تو انہوں نے پچاس جلدوں کا وعدہ کر کے کتاب لکھنا شروع کی براہین احمدیہ اس کے پانچ حصے لکھے پانچ جلدے لکھیں اور اس کے آخر میں لکھ دیا پانچ جلدوں کے بعد پانچ اور پچاس میں صرف و صرف ایک نقطہ ہی کا فرق ہے تو اس وجہ سے یہ پانچ جلدوں پچاس کے برابر ہو جائیں گی اس کے علاوہ انہوں نے لکھا حضراتی انبیاء کرام علیہ وسلم کے بارے میں ان کی گلتیاں کتاہیوں کے بارے میں کہ وہ بھی گلتیاں کرتے تھے ماذا اللہ ان کو بھی جلدوں کو جھوٹا قرار دیا یہ اس کے علاوہ انہوں نے تمام انبیاء کرام پر اپنی برطری کو کہا کہ میں تمام جو ہے وہ نبیوں سے برطر ہوں اور حضور علیہ السلام کے ماتحت ہوں حضور علیہ السلام کے فیض سے ہی مجھے نبوت ملی ہے اور میں ذلی بروزی نبی ہوں کہ نبوت جو ہے وہ مستقل طور پر کسی کو نہیں مل سکتی لیکن جو حضور علیہ السلام کا فیض یافتہ ہوگا وہ نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے اس کو نبوت مل سکتی ہے اسی وجہ سے میری نبوت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے میری نبوت ذلی بروزی نبوت ہے اور انہوں نے اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی شان اکدس میں گستاخیاں کی یہ روحانی خزائن جل نبر انیس ہے سفر نمبر اکتر ہے مرزا گلاہ اند قادیانی رکھتی ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے اس لیے نور رسالہ ہے وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ معاذدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شراب بھی قرار دیا کہ وہ یورپ کے عیسائیوں کو شراب نے نقصان پہنچایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے کہ پرانی عادت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے معاذ اللہ اور ایک جگہ پہ تو رہانی خزائن کے اندر جل نور اٹھارہ سفر نور دو سب بیس میں لکھا کہتے ہیں لیکن مسیح کی راستبازی اپنے زمانے میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ فائشہ عورت نے آ کر اپنے کمائی کے مال سے اس کے سر پر اتر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے حسیث علیہ السلام کی واضح گستاخی حسیث علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ان کی سری گستاخی کی اور معاذ اللہ یہ کہا کہ جو فائشہ عورتیں وہ اپنے کمائی کے مال سے ان کے سر پر اتر ملا کرتی ہیں اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ انجام آتم روانی خزائن جل نمبر یارہ ہے صفحہ نمبر دو سو ٹو ایٹی نائن ہے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو گالیاں دینے یعنی حسیث علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی ادنا ادنا بات میں گصہ کر جاتا تھا اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے قصر نکال دیا کرتے تھے یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی اور اس کے علاوہ انجام آتم روحانی خزائن جل نمبر یارہ صفحہ نمبر دو سو نفے پہ لکھا کہ نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مقص کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تعلیموت سے چرا کر لکھا ہے پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ یہ گویاں میری تعلیم ہے اور ایک جگہ انجام آتم رسالہ کے اندر جل نمبر یارہ میں لکھا کہ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے موجزات لکھے ہیں مگر حق یہ بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی موجزہ نہیں ہوا اور اس دن کے آپ نے موجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرامکار اور حرام کی اولاد ٹہرایا اس روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا معاذ اللہ حسیٰ علیہ السلام کے موجزات جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہیں جو کہ قرآن مجید میں حسیٰ علیہ السلام کے موجزات موجود ہیں ان کا مطلقا طور پر انکار کر دیا اور یہ بزات خود کفر ہے حسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور متحر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورت تھی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا مگر شاید خدائی کے دعوے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہوگی آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ میری نسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان جو ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید اتر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پاؤں پر ملے سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصیم دعوت رسالہ کے اندر روحانی خزائن جل نبور انیس ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے یہ صلاح دی کہ زیابیتس کے لیے افیون ایک نشہ ہے مفید ہوتی ہے پس علاج کی گز سے مزائکہ نہیں کہ افیون چرو کر دی جائے میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ خمدردی فرمائی لیکن میں اگر زیابیتس کے لیے افیون کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ تھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس قدر گستاخی جو ہے وہ اس عبارت کے اندر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو شخص حضرت عیمیہ اکرام علیہ السلام کے اوپر تبرہ کرے اور سریع طور پر ان کی گستاخیاں کرے مرزا گرام احمد قادیانی کا ایک روح اپنا ذاتی کردار ہے ان کا ذاتی کردار ہی اتنا گندہ ہے اتنا بورا ہے کہ وہ ان کو سب سے پہلے تو آپ ایک شریف انسان ہی ثابت کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے جو ان کے ذاتی واقعات ہیں اس کے بعد شریف انسان کے بعد جو ہے وہ ایک مسلمان کا موقع آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیک انسان کا موقع آتا ہے تو جو شخص واضح طور پر حضرت عیمیہ اکرام کی گستاخیاں اور ان کے جو قرآن مجید سے ان کے فضائل اور برکات ان کی شان و عصم ثابت ہے اس کو واضح طور پر جھٹلا رہا ہے تو اس کا تو صرف ایسا کرنا ہی وہ اس کے کافر اور مردود ہونے کے لئے کافی ہے انہوں نے تو سعاد اس کے اپنے دعوی نبوت میں ملایا اور دعوی نبوت کر کے جو ہے وہ کیا کیا کہتے رہے روحانی خزائن جل نمبر جل نمبر اٹھارہ ہے دعفی البرا رسالہ ہے صفحہ نمبر بیس ہے کہتے ہیں اپن بریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر گلام احمد ہے روحانی خزائن جل نمبر تین ہے کہتے ہیں سو کچھ تاجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت مسیح کو اقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا ایک کھلونا کسی کھلونے کے دبانے یا کسی کے پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو کیونکہ حضرت مسیح بن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مددک تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھائی کا کام حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور انترہ انترہ کے سنتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں کوئی موجود ہو انہی کے موافق ایجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے استغفراللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو موجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا اس کو جو ہے وہ انہوں نے کھیل سے تشبیح دی روحانی خزائیں جل نبر یارہ ہے کہ آتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خات میں سوائے مکرو فریب کی اور کچھ نہیں تھا یعنی ان کے تمام موجزات کا انکار کیا اور کہتے ہیں مسیح کے موجزات تو اس طلاب کی وجہ سے بیرونک اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے مظہر اجائبات تھا جس میں ہر قسم کے بیمار اور تمام ملزوم اور مفلوج و مبروس وغیرہ ایک ہی گوتہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے مستقی اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کتاب میں اس مقالمہ کے قریب ہی یہ وحی الہی ہے محمد و رسول اللہ والذین معاہو شدہو علی الكفار و حماہو بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی کہتے ہیں کہ جو محمد و رسول اللہ قرآن مجید میں آتا ہے وہاں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے یہ گلتی ایک گلتی کا زالہ روحانی خزائن جن نمبر اٹھارائیں کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے آئے سے چھبیس برس پہلے میرا نام برحین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے یہ حقیقت الوحی کا تطیمہ ہے روحانی خزائن جن نمبر بائیس ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا ہے اسی بناہ پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں میرا نفس ترمیان نہیں ہے مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی تو دراصل یہ گلتی کا ازالہ روحانی خزائن جن نمبر اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو محمد الرسول اللہ جو قرآن مجید میں جہاں آتا ہے اس سے مراد میں ہوں احمد ممبشی ربی رسولین یا عطیب باد اسم ہوں احمد اس سے مراد میں ہوں میں نبی علیہ السلام کا ذل ہوں بروز ہوں حضور علیہ السلام کی فیض سے مجھے نبوت ملی ہے تو میں کوئی ایک علیدہ نبی نہیں ہوں میں ایک فیض یافتہ ذلی نبی ہوں تو میرا نبی ہونا کوئی علیدہ نبی ہونا نہیں ہے بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے وہ میری نبوت کو بھی مانے گا معاذ اللہ اس کے علاوہ پھر مرزا قلعہ و من قادیانی اپنے خاتم النبیین ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ نمبر سولہ ہے کہتے ہیں مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریخی ہے اور انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ میں آگیا ہوں اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہتے ہیں میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں موجب آیت و آخرین منہم لما یلحق بہیم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد دکھا اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا اور پس اسی طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ زل اپنے اصل سے علیدہ نہیں ہوتا محضر قرآن قادیانی نے بین محل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے رد میں جتوفہ گولرویہ نامی رسالہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی شریر و نفس ان تین ہزار موجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے اور ہدیبیہ کی پیشن گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہ ہوئی اور کہتے ہیں کہ ابراہین احمدیہ میں ان چند سطروں میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے وہ نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خاری کے عادت ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے موجزات تو تین ہزار تھے لیکن مرزا گناہ اور قادیانی وہ کہتے ہیں کہ میرے جو موجزات ہیں وہ دس لاکھ کے قریب ہوں گے اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر ان کو ظلیل کیا اور ان کا ہر دعویٰ وہ جھوٹا ثابت ہوا اور جو جو یہ پیشن گوئیاں کرتے رہے وہ پیشن گوئیاں چھوٹی ثابت ہوتی نہیں جو جو دعویٰ کرتے رہے اس دعویٰ کے اندر یہ ظلیل ہوتے رہے جھوٹے ثابت ہوتے رہے تو جب اس دعویٰ کے اندر ظلیل ہوتے رہے چھوٹے ثابت ہوتے رہے تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت عمیاء اکرام کو بھی چھوٹا قرار دے دیا کہ وہ نبی بھی محاظ اللہ چھوٹے ہو سکتے ہیں اور پیشن گوئیاں گلت ہوئیں تو ہم بھی اکرام کے بارے میں کہا کہ وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے گلت ہو جاتی تھی ان کے بیٹے مرزا فضل احمد ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑا تھا ان کی اوپر ایمان نہیں لائے تھے ان کی بیوی اور ان کی والدہ مرزا فضل احمد کی وہ بھی ایمان نہیں لائیں تھی یہ بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے مرزا بشیر احمد جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو وہ فجے کی ماں کہتے ہیں اور جب اپنی والدہ کا نام لیتے ہیں تو وہ اس کو ام المؤمنین کا لقب دیتے ہیں کہ مؤمنین کی ماں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مرزا فضل احمد کا جنازہ بھی مرزا گلان ان قادیانی نے نہیں پڑا کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے یہ مرزا گلان ان قادیانی کے چند اقائد و نظریات جو میں نے آپ کے سامنے بیش کی ہیں اور اگر ان کی بیماریوں کے بارے میں ذکر کیا جائے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے تو وہ تو بیماریوں کے مکمل ہسپتال ہیں یہ شاید یہ کوئی بیماری ایسی ہو جو کہ میڈیکل میں موجود ہو لیکن ان کو لگی نہ ہو تو اللہ رب العزت جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے انبیاء کی توہین کرتا ہے اس کے پیاروں کی توہین کرتا ہے اور جب کوئی شخص ایسا بندبخت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پھر دنیا میں ہی ظلیل فرما دیتا ہے اس کی ظلط کا سامان دنیا میں ہی مہیا کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام واقعات یہ پیش ہونا ان کی پیشنگوئیوں کا غلط ہونا ان کا چھوٹا ہونا یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے اندر ان کو ظلیل کر دیا اور ان کی جو سری کس بیانیاں تضاد بیانیاں جھوٹے دعوے وہ سب کے اندر ان کا جھوٹا ثابت ہو جانا دراصل یہ یہی بتاتا ہے اور واقعی وہ بیماریوں کے بارے میں کون کون سی بیماری تھی وہ تو میں تذکرہ نہیں کروں گا وہ بھی آپ روحانی خزائن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا ایسے عقیدے کا آدمی وہ کم از کم وہ تو ایک شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا جس کو کہ مرزائی حضرات قادیانی حضرات وہ اپنا نبی بنائے بیٹھے ہیں اور اگر کوئی شخص صرف اور صرف اس کتاب جو روحانی خزائن نامی کتاب ہے جو کہ میرے پاس تئیس جلدوں کے اندر موجود ہے اگر اس کوئی بندہ صرف اسی کو پڑھ لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے عقائد مرزا گناہ و قادیانی کے کس قدر کفریان ہیں اور حضرات انبیاء اکرام علیہ وسلم کی توہین اور کیسے جھوٹے دعوے جھوٹی پیشنگوئیاں اور کیسی زلط اور عصوائی کا سامنا ان کو جگہ جگہ پھر کرنا پڑا تو اس کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے لیکن جب کسی شخص کے اوپر تقدیر غالب آ جائے اور یورپ کے ویزے اور عورت اس طرح کی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوں تو پھر وہ اپنا ایمان تباہ کر بیٹھتا ہے اور صرف و صرف پیسے کی خاطر مال کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ کر وہ قادیانی مذہب اختیار کر کے مذہب اختیار کر کے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مرتوط ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے یاد رکھئے گا کہ ایمان اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر کوئی شخص مرزائی حضرات کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے صرف و صرف باہر جانے کی چکر کے اندر اپنے ویزے کے اوپر وہ اپنا قادیانی خونہ لکھوا دے تو اگرچہ وہ جھوٹ کے اندر ہی لکھوائے وہ شخص دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اسلام ایک سنجیدہ مذہب ہے اور سریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے اور وہ بندہ جو ہے اس نے صرف و صرف ایک ویزے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہاں جا کر بھی پھر انہی کے محافل کے اندر شرکت کرتے ہیں وہاں انہی کے ہو جاتے ہیں اور کروڑوں روپے کے حساب سے ان کو فنڈ دیا جاتا ہے ہر سال لوگوں کو قادیانی بنانے کے لیے پاکستان سے دوسرے ممالک سے تو یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنے کے شرط سے محفوظ فرمائے تو سر ایسے آئے کہ یہ نماز وغیرہ نہیں پڑتے ہم جیسے لوگوں کے پیچھے ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتے سوری ہمیں یہ جو غلام عمد قادیانی کے پیروکار ہیں ان کے نزدیک جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے مرتد ہیں یعنی مزدہ غلام عمد قادیانی نے خود لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریعت البغایا ہیں وہ حرام کی اولادیں ہیں وہ کنجلیوں کی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں انہوں نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے اور ذریعت البغایا کا لفظ جو ہے وہ بقاعدہ روحانی خزائن کے اندر موجود ہے ذریعت البغایا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زناکار عورتوں کی اولادیں یعنی ان کے نزدیک تو مسلمان جو ہیں وہ یہ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس کو حرامی بننے کا شوق ہے میں انشاءاللہ آپ کو یہ سکین میں بھی لگا دوں گا کہتے ہیں کہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جل نمبر پانچ ہے کہتے ہیں کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے مگر رنڈیوں کی اولادیں انہیں میری تصدیق نہیں کی اور اس کے علاوہ نجم الحداعہ میں دوحانی خزائن جل نمبر چودہ صفحہ نمبر ففٹی تری میں لکھا کہتے ہیں دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئی دشمن سے قرآن مراد کون کہ جو ان کو ماننے والے نہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں اور اس کے علاوہ ذریعت البغایہ کا جو ترجمہ دوحانی خزائن میں بھی کیا گیا ہے وہ بھی فائشہ اور زانیہ عورتیں ہیں اور انوار السلام اپنی کتاب دوحانی خزائن جل نمبر دو میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاحب سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زیادہ نہیں ہے اور قلمت الفصل جو ان کا رسالہ شروع سے نکلتا آ رہا ہے جو قاندیانیوں کا اس کے اندر بقائدہ لکھا انہوں نے کہا کہ جو مسیح مععود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ادار اسلام سے خارج ہے تو یہ تو بقائدہ مرزا قرآن انہوں نے لکھا کہ جو ان کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور اس کے پیچھے نماز جو ہے وہ حرام ہے یہ تذکرہ مجموع الہامات کے اندر لکھا کہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تم پر حرام ہے قطع حرام ہے کہ کسی مکفر یا مقذب یا متردد کی پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو یعنی انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ جو تمہیں مانتا ہو وہی تمہارا تم میں سے امام ہونا چاہیے اس کے علاوہ کسی مسلمان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی